موسیقی ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناو تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر نظام دینا چاہتے تو یہ لو یہ باعث اصول ہم دے رہے ہیں متفق علیہ دستور بناو بچقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو مرداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے ان کے نظام کو خطرہ آخر یہ جو کچھ یوئیس سسار سے ساری دشمنی ہو رہی تھی تو مذہبی تو نہیں تھی وہی کرسچین دودھر تھے وہی کرسچین دودھر تھے نظام تھا پولیٹی کو سوشو ایکنومک سسٹم جس کو کے ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشفر تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم دیا جائے اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منظر کے طرف چلے اور وہ تفقہ لے جو ہے بے کریں معابلہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں جی وہ پیچھے جو ہجاب میں خاتون ہے وہ سوال کرنا چاہے گی سینیٹر صاحب سے میرے سوال ہے کہ انہوں نے رینوسنس کے بات کی آپ نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے مذہب کو ایک طرف رکھا تو ان کی ترقی ہوئی لیکن اب جو ہم ان کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں جو مورل بینک رپسی اور جو ان کی فیملیز دی جنریٹ ہو رہی ہیں جس طرح سے تو اور ان کی جو ترقی وہ تو انڈسٹری لیولوشن تھی وہ ایکنومک ترقی کو اگر ہم مذہب کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ یہ ترقی ہماری مذہبی وجہ سے رکھی ہوئی ہے اور کیا ہم اس طرح کی دی جنریٹن اپنی سوسائیٹیز میں چاہیں گے کہ جس پوائنٹ یہ ہے دی جنریٹن کی بات نہیں ہے ایک احساس آزادی اور آزاد جبر میں کبھی بھی پرورش نہیں ہوتی تخلیقی عمل کی یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں جبر ہو اس میں تخلیقی عمل دب جاتا ہے جب اور کوئی بھی معاشرہ ہو جس میں خواتین کو مکمل آزادی نہ ہو عملی زندگی میں پرابر کا حصہ لینے کی وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوا دنیا میں کوئی مثال آپ مجھے نہیں دے سکتے تیسری بات یہ فرقہ واریت وہاں پر بھی تھی پروٹیسٹنٹ وہاں پر بھی ہیں رومن کیتھلک وہاں پر بھی ہیں ہندووں میں بھی فرقے ہیں بودھسٹ میں بھی فرقے ہیں یہ اور میرا تو کہنا یہ ہے کہ دیگر اور مسلمان ممالک میں بھی شیعہ سنی اور دیگر فرقے وہاں شافعی حنفی سب وہاں پر رہ رہے ہیں پورا مند طریقے سے یہ لانت میرے پاکستان میں کیوں ہے میں تو اس لیے ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جی اسلام نافذ کرو اور جناب مذہبی جنونیت انتہا پسندی ویڈیو شاک پر حملے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو ہر طرح کا جبر میرے معاشرے میں ہے اس لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے اور قتل و غارتگری کی تینب راقب ہے موسید نقفی صاحب اور اسرار صاحب سے میرا یہ سوال ہے اسرار صاحب نے جو ہماری سوسائٹی کا سولوشن نکالا تھا فرقباریت ختم ہونے کے لئے اسلام اور قرآن تو میرا ان دونوں مہترم عالمین سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر اسلام کی ہسٹری پر جائیں تو ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک شخص کو فالو کرنے ہو کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد امامت خلافت پر فالو ورز پیدا ہو جاتے ہیں اب بھی ہمارے فالو ورز آپ جیسے دین ہیں تو آپ اسلام اور قرآن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے اسلام کو فالو کریں اگر ہم اپنی شیعہ اپنے علماء کو فالو کریں سنی اپنے علماء کو فالو کریں اور بریلوی اپنے علماء کو فالو کریں تو پھر فرقہ واریت تو مزید سٹرونگ ہوتی جائے گی اس کے روش سویں گے یہ ختم نہیں ہوں گے دیکھئے میں نے اس سلسلے میں جو بات ارس کی تھی اسے دہرا رہا ہوں ہم عربی سیکھیں ہمارے فرقہ واریت کا ایک سبب جو میں بیان کر رہا تھا شروع میں پانچ میں چھٹا ایک اضافہ کر لیجے اسلام میں کوئی مذہبی پیشہ نہیں ہے ہر شخص کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نماز کی امامت کرائے ہر شخص کو قابل ہونا چاہیے اپنے والد کی نماز جنازہ خود پڑھائے ہر شخص کو اس کے لائق ہونا چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نگاہ خود پڑھائے ہم نے عجمی ہونے کیونکہ عربی ہم جانتے نہیں تو ہم نے ایک مولوی پروفیشن کر دیا اور جہاں بھی پروفیشن ہوتا ہے تو پروفیشنل رائیولی اس کے اندر آ جاتا ہے اور کیونکہ عوام جو ہے جو اصل سورس ہے قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں سکتے عربی زبان جانتے نہیں بیسک بات یہ ہے کہ عربی کو ہماری ایڈوکیشن کے اندر شروع سے شامل کیا جائے تاکہ ہر شخص قرآن کو پڑھے عرب ممالک میں جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر فرقہ واریت نہیں ہے اس کا سبب یہی ہے وہ قرآن سن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن میں پرائیولیٹیز کس چیز کی کونسی شئے اہم ہے ہاتھ یوں کرنا یا یوں کرنا اس کی اہمیت ہے یا کسی اور شئے کی اہمیت ہے اصل میں عربی زبان اور قرآن حکیم کا براہ راست متعالہ یہ ہے اصل بنیادی ہمیں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ عربی سیکھ جانے سے لوگوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے صاحب اکرام کے درمیان جو تعبیر کا اختلاف تھا اس کے بعد تعبین اور طبع تعبین کے درمیان اور اس کے علاوہ جو آئم مذاہب ہیں وہ سب کے سب عربی دان اور شاید ہم سے تو بہتر عربی دان ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہم نہیں جورت کر سکتے لیکن اس کے باوجود ان میں تعبیر کا اختلاف تھا ہے اور علاوہ کے درمیان یہ فہم معنی کا اختلاف یہی فتوے کے اختلاف کے سبب منتا ہے بنیادی طور کے اوپر یہ ایک بہت عجیب گفتگو ہے جو ہمیں شاید آپ کے سامنے بھی انیشیٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن اب بات آئیے تو ہم کہیں گے کہ اگر ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنی طور کے اوپر قرآن مجید کو سمجھے اور احادیث کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ احادیث کے جو حسنات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس درجے کی ہیں اور کیا ہیں اب پھر اس کے مطابق اخذِ مانع کرنے کے قابل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں پھر دنیا میں وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکے گا وہ صرف یہی کام کرے گا کیونکہ جو فقہہ جو محدثین جو مفتیان اکرام بڑے گزرے آئیم مذاہب وہ انہوں نے پھر سارے زندگی اسی کے اوپر تحقیق کیا الفاظ کے اوپر تفاصیر آپ اٹھا کے دیکھیں ایک سے ایک تفصیر آپ کو بھی لگی عربی زبان میں اور وہ عجمی دین عجمی حضرات کی بات ڈاکٹ صاحب فرما رہے ہیں عجمی بار بار الفاظ اسطحان فرما رہے ہیں ہم آپ سے یہ بات ارس کرتے ہیں کہ آئیم میں مذاہب دی ہیں چار بڑے ان میں سوائے امام شافی کے کونے کے جو عرب ہیں باقر صاحب سب کے سب غیرے عرب اور محسن نقل صاحب دیکھئے دو چیزوں میں فرق کی ایک ہے اختلاف ایک ہے فرقہ بندی تفرقہ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں تو آوالی ذالکہ خلقہ ہوں اللہ نے پیدا کیا شکل مختلف بنائی ہے لوگوں کے مزاج مختلف بنائے ہیں یہ جو گونہ گونی ہے اس کائنات کے اندر یہ در حقیقہ اس کائنات کا حسن ہے اختلاف اپنی جگہ پر ہے تفرقہ ہو کر کہ کوئی ایک کو کافر کہے دوسرا دوسرے کو کافر کہے اور من دیگرم تو دیگری یہ نہیں تھا ان کے لئے اور یہی چیز آج بھی عرب ممالک میں نہیں ہے اس لیے کہ وہ کم سے کم قرآن مجید حدیث کو خود پڑھتے تو انہیں معلوم ہے کہ کیا چیز اہم کر ہے اور کیا چیز سیکنڈری اہمیت کی یا ٹرشری اہمیت کی حالی اچھا آپ کی اس بات پر کہ عربی جاننا چاہیے مسلمانوں کو محسن نقوی صاحب اس بات سے خلاف کرتے ہیں جبکہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمایے کہ امام شعفی نے یہ فرمایا کہ ہر مسلمان پر عربی کا علم واجب ہے اب میں اسے متفق ہوں ہر پڑھے لکھے انسان پر یعنی اگر کوئی بلکل دہاتی ہے بیچارہ جس نے نہ اردو پڑھی نہ کچھ اور پڑھا تو اس کا معاملہ اور ہے ہر پڑھے لکھے اور صاحب استداز مسلمان پر لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں اس لیے کہ قرآن عربی اس موضوع پہ ہم احمد جعوی صاحب برائے لیتے ہیں احمد جعوی صاحب میں تو خود ہی عربی نہیں جانتا نہیں آپ بھی فرمایے کہ عربی جان لینے سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں عجبی ہونے کی وجہ سے کیا دور نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں دین ایک ڈسکورس ہے اور ڈسکورس کا پورا فہم جو ہے اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر نہیں ہوتا تو آپ اس ڈسکورس کی زبان کو اگر نہیں جانیں گے تو اس کی تاثیر کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاسر رہیں گے لغت اس تاثیر کا بدل نہیں ٹھیک اور اس سے ہمارے جو فرقہ واری جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو کم ہونے میں اس کی شدت میں کم ہی ہوگی کیونکہ دین پھر تاثیر بن کے میرا مزاج مدشکل کرے گا تو اس مزاج میں وہ ایک مصر ہوگی بہتر جی آپ سوال کیجئے میرا سوال مولانا اسرار صاحب سے ہے سر میں آپ سے پوچھنے ہی چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام اور پاکستان میں مسلمان کی تعریف کیا سمپل سے یہ سوال ہے پلیز اس کے پر ذرہ روشنی دال دیں مسلمان ہر وہ شخص ہے کہ جو اللہ پر اس کی صفات پر اس کے عزماء پر انبیاء پر رسولوں پر کتابوں پر جو بھی آئی ہیں عوباسِ بادل موت پر جنت اور دوزخ پر حساب کتاب پر ان پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا اعلان کریں